ڈاکٹر کاری صاحب سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب آج بھی ایک خبر میری نظر سے گزری جس میں فرانس کے ایک معاشرے میں جہاں پر استاد نے کم مارکس دیئے تو بچے نے سٹوڈنٹ نے استاد کو پکڑ کے مارا اور بڑا تشدد کیا کہ مارکس جم کم دیئے میرے سے زیادتی ہوئی ہے ہمارا معاشرہ یہ نہیں کرتا اور یہ ہماری روایات بھی نہیں ہے ہماری اخلاقی اقدار بھی نہیں ہے تو بہترین اخلاقی معاشرہ کون سے ہوا مغرب کا یا ہمارا زہر بات ہے اصل میں ہم جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا نا کہ ہم مغرب زدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں اب ان میں جو خامیاں تھیں وہ ساری ہم اپناتے چلے جا رہے ہیں اور اسی ریس میں ہم لگ رہے ہیں مثال کے طور پر انہوں نے ماں سے محبت کا ایک دن رکھا ہے جس کو مدردے کہتے ہیں اب ہمارے ہاں بھی وہ چل پڑا ہے جبکہ ہماری جو اپنی تہذیب ہے ہمارا جو اپنا کلچر ہے بحثیت مسلمان کے ماں کا کوئی ایک دن مقرر نہیں ہے ساری زندگی ماں کی ہے اسی طرح اسادزہ کا کچھ دن مقرر ہے اور جس دن بچے نے پکڑ کے مارا ہوگا وہ اسادزہ ڈے نہیں ہوگا اب ہمیں جو اسلام سبق دیتا ہے ایک استاذ بارہ مہینے آپ کا استاذ ہے آپ پڑھ کے فارغ بھی ہو گئے وزیر آزم بن گئے وہ جس نے پریمری سکول میں آپ کو پڑھایا ہے وہ اب بھی آپ کا استاذ ہے یہ ہے اسلامی کلچر یعنی اقدار جو اعلیٰ اخلاقی قدریں ہیں وہ اس طرح ہیں اب ان کے ہاں ہفتہ ایک صفائی منایا جاتا ہے اب وہ کلچر ہمارے ہاں بھی آگئی ہے حالانکہ آپ اسلام کو دیکھئے اسلام یہ کہتے ہیں ان نظافت منل ایمان تم ہفتہ صفائی منا رہے ہو اسلام تو یہ کہتا ہے کہ صفائی کا دوسرا نام ایمان ہے یہ اسلام کا حصہ ہے ایمان کا حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم برطن بھی صاف کھانا کھاتے ہو تو برطن کو اگر انگلی سے صاف کر کے رکھتے ہو یہ برطن تمہیں دعا دیتا ہے کہ اللہ جس طرح اس نے مجھے صاف کیا تو بھی اس کا ظاہر باطن ایسے ہی صاف کرتے ہیں تو وہ برطن تمہیں بد دعا دیتا ہے اور کس گھر میں برطن نہیں دھلتے ہر گھر میں دھلتے ہیں لیکن اگر کوئی زاویہ نگاہ تبدیل کر لے اور یہ سوچ کر برطن دھوے کہ میرے پیغمبر نے کہا کہ برطن دھلنے کے بعد دعا دیتا ہے میں کیوں نہ اس کی دعائیں حاصل کروں دھرتے ہر گھر میں ہیں لیکن اس کو تھوڑا سا سنت کا زاویہ دے دیں سنت کا رخ دے دیں تو ہمارے اندر وہ روحانی پاکیزگی اور طہارت وہ بھی انشاءاللہ سنت کی محبت سے وہ بھی ہمارے اندر آپ نے دھونے کی بات کی اس سے میرے ذہن میں یہ آیا ہم جب معاشرے کا تقابل کر رہے ہیں اب یہ بات بہت ہی پست کی ہے لیکن ظاہر ہے اس میں ہونی چاہیے کہ ہمارے ہاں تو اتنی تہذیب ایک انپڑ غریب جسے ہم کہتے ہیں جس کو کوئی علم نہیں ہے اس میں بھی یہ ہے کہ وہ استنجا اور ان تمام آداب سے واقف ہے دین نے تو یہ بتایا ہے وہاں تو اس میں بھی کوئی شاید پیپر کا استعمال ہوتا ہے نفاست اور طہارت سے تو بہت دور ہے یعنی ایک بڑا غیب تو آگئے ہمارے پر اس پر پروگرام میں تشریف فرمائے ہیں بہت ہی پیارے امدگی میں ایک خاصہ حاصل اسلامی نزدادی کانسل کے ممبر ہیں جب خطابت فرماتے ہیں تو وضاحت کے ساتھ فصاحت کے ساتھ انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اور لطیف انداز سے اور جامتہ السفہ کے امیر بھی ہیں مدیر آلہ بھی ہیں میں خوش آمدد کرنا چاہتا ہوں مفتی محمد زبیر کو اسلام علیکم ورحمت اللہ اہلان و سہلان شکریہ شیخ نے اتنا انتظار کیوں کروایا کہیں ہیں بس وہ ٹریفک کی مجبوری اچھا اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے یہ اقبال ہیں تو پھر آپ کے ہیں جو پہلے آگئے ہیں اس کا اُلٹ سمجھ جائے میں نے کہا حضرت موجود ہے اور حضرت موجود ہے کافی کافی ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ